امی نے گھر کی صاف صفائی شروع کر دی تھی روز گھر کی کسی نہ کسی حصے کی صفائی ہو رہی تھی ہم ہر سال یہ دیکھا کرتے ہیں کہ امی کہتی ہیں یہ مبارک مہینہ ہے جو مہمان بن کر مسلمانوں کے پاس آتا ہے اور بے شمار فضیلتیں اور برکتوں کا توفہ ساتھ لاتا ہے میں چونکہ رمضان کی آمد سے قبل ہی امی سے کہہ چکا تھا کہ مجھے اس بار پورے روزے رکھائیے گا پہلے تو انہوں نے یہ کہہ کر مجھے ٹالنا چاہا کہ ابھی تمہاری عمر کم ہے زیرا اور بڑے ہو جاؤ مگر میرا اس راڑ دیکھ کر انہوں نے ہم ہی بھڑ لی رمضان کا چاند نظر آیا تو سب گھر والوں کی خوشی دیکھنے کے قابل تھی خوش تو میں بھی بہت تھا کہ رمضان کی بہارے دیکھنے کو مل رہی ہے سب گھر والوں نے ایک دوسرے کو رمضان کی مبارک بات دی امی نے پیار بھری نظروں سے مجھے دیکھا اور کہا جب چھٹا روزہ ہوگا تو میں تمہارا پہلا روزہ رکھواؤں گی اور اس دن ہم تمہارے روزہ خوشائی بھی کریں گے امی کل کیوں نہیں میں نے پوچھا تو انہوں نے پیار سے میرے سر پہ ہاتھ پھرتے ہوئے کہا بیٹا روزہ خوشائی کی تیاری اور مہمانوں کی دعوت دینے میں کچھ وقت تو لگے گا آخر وہ دن آ ہی گیا سہری تو میں روز ہی کرتا تھا مگر آج کی سہری کا کچھ خاص اعتمان تھا سب گھر والے مجھے کھلانے پر زور دے رہے تھے ابو پریشان تھے کہ کہیں کم عمری کی وجہ سے بھوک اور پیاس مجھے پریشان نہ کرے اکتی دیر میں ازان فجر ہوئی اور ہم مزر چلے گئے واپس آ کر سب نے قرآن پاک کی تلاوت کی بعد میں ابو نے علیتہ سے تلاوت اور ترجمہ سنا کر ہمیں سمجھایا کچھ دیر کے بعد سب دوبارہ اپنی نیند پوری کرنے کے لیے لیٹ گئے صبح ابو کے دفتر کی چھٹی تھی میری آنکھ کھلی تو امی اور باجی گھر کے کاموں میں لگی ہوئی تھی امی نے شفقت بھری نظروں سے مجھے دیکھتے ہوئے کہا کہ جو بیٹا سوچو میں زہر کے وقت تمہیں چکا دوں گی مگر میری نیند تو پوری ہو چکی تھی اس نیند میں پڑھائی میں مصروف ہو گیا اور امی اور باجی کو دیکھنے لگا کہ وہ کس شوق سے مہمانوں کے لیے اتمام کرنے میں مصروف تھی تو پہر کے وقت پیاس اور بھوک کا احساس ہوا مگر میں نے روزے کا تصور کر کے اسے کوئی اہمیت نہ دی روزے کے تصور سے ہی میرا دل بہت خوش تھا نماز زہر کے بعد ایک بار پھر تلاوت قرآن پاک کا موقع ملا اثر کے بعد بھوک اور پیاس کی شدت میں اضافہ ہوا اس وقت امی بورجی خانے میں کام سے فارغ ہو چکی تھی انہوں نے مجھے بستر پہ لٹا کر میرا سر اپنی گود میں رکھا اور میرے سر پر ہاتھ پھینے لگیں روزے افتار کا وقت قریب آ رہا تھا میرا دل بہت خوش تھا پہلا روزہ مکمل کرنے والا تھا کچھ مہمان آ چکے تھے اور باقی مہمانوں کی آمد جاری تھی ازان مغرب کے ساتھ ہی میں نے سب کے ساتھ روزہ کھوننے کی دعا پڑھی اور کھجور و پانی سے روزہ افتار کیا اس کے بعد شربت، پھل اور سموزے کھانے کے بعد نماز پڑھی روزہ رکھ کر جو روحانی خوشی مجھے ملی تھی اس نے میرا شوق اور بڑھا دیا تھا میں نے باقی روزہ رکھنے کا عظم کر لیا کیونکہ اب میں اپنے اندر روزہ رکھنے کی حمد محسوس کر رہا تھا سب عزیزوں اور گھر والوں نے مبارک بات دی اور تحفے بھی دیئے کھانے کے بعد مہمان رقصت ہو گئے اور ہم نمازِ عشاء اور تراوی کے لئے مسجد کی طرف روانہ ہو گئے آج کا دن میری زندگی کا سب سے خوبصورت دن تھا جو میں نے اللہ کے نام سے شروع اور اللہ کے نام پہ ختم کیا شروع اور نہیں شروع وقت موسیقی